ماشاءاللہ سے آج تو بہت بڑی دعوت بڑھ رہی ہے مہمانی کے لیے ہاں جی چکن پینس بند ہے چکن پینس ماشاءاللہ لکیہ نے دیکھتی دھولی ہے اور چانی بھی دھولی ہے اور باٹی بھی دھولی ہے اور امی کا ویلوگ بھی شروع کر دیا ہے سب کو کیسے سلام کرتے ہیں آپ کو سلام آتا ہے کیا نہیں آنا ایسے اسلام علیکم پیارے بینڈ بھائیوں کیسے ہو ٹھیک ہو طبیعہ سیت ٹھیک ہے آپ سب کی ہم بھی ٹھیک ہیں ایسے بولتے ہیں دکیہ آپ مسلم نہیں ہو میرے دکیہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ لازمی سلام کرتے ہیں اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بولو السلام علیکم آپ کیا جواب دوگی علیکم السلام جواب دوگی نا کیا دوگی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آتا ہے زکیہ جال کے ڈرامے کر رہی ہے جال کے نہیں بتا رہی آج آپ نے پرسو کیا تھا ویڈیو کھڑی ہے میرے پاس موجود ہے آپ نے کہا تھا اسلام علیکم آپ کیا حالے ٹھیک ہو طبیعہ سے ٹھیک ہے آپ نے اسے بولا تھا نا ہاں بولا تھا تو پھر آج میں آج میں آج میں ایسے بولا میرا موڈ نہیں ہے آج میرا موڈ کر رہا ہے آج میرا موڈ کر رہا ہے کسی سے لے لیتے تھوڑی سی کسی کی بانٹ لیتے جو زیادہ ٹینشن لینے والے ہوں ہے نہیں علیکہ کسی سے تھوڑی سی ٹینشن لے لیتے جو زیادہ ٹینشن والے ہوں آپ ٹینشن لیتے ہی نہیں ہوں اب ہم پہنچ گئے ہیں کچن میں کیونکہ میں اکیلا نہیں آنا چاہتا تھا اس لئے اللہ کو لے کے آئے ہوں ساتھ میں اور آگے ہیں کچن میں اور ادھر ٹکن بنا رہے ہیں کچن میں چکن بن رہا ہے اور یہ سانیا بھی دیکھ رہے ہیں آگے ہیں بوٹیاں کیسے بڑھاتی ہیں توڑی آتا کہ میں بھی شادی کے بعد پکاؤں ہے نا دیکھو دیکھو یہ آئی ہے نا یہ دیکھیں آپ دیکھتے دیکھتے سیکھ رہی ہے اس لئے نا وہ کیا کرتے ہیں جو ہلپر ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں جو یہ کار رہی ہے اسسسٹنٹ ہاں مجھے اگر کوئی سیکھنا چاہے آج ہے ہاں سیکھ جائیں گے انشاءاللہ ہاں آٹھ پکانے والے ہو جائیں پھر ملکی جلا دیں نہیں جب اپنے سسرار میں ہر کوئی جائے گا کسی سے کوئی چیز خراب بنے گی تو وہ کہیں گے کہ پلاہ ہمارستانی تھی اور انہوں نے بس کھایا تھا نہیں آپ ان کو خراب تھوڑی بتاؤ گی صحیح بتاؤ گی تو وہ بھی ویسے ہی پکائیں گی ہاں آپ کو پتہ نہ صحیح پکاتی ہیں نہیں پکاتی ہیں یہ اچھی بناتی ہو آپ کو امی نے سکھایا جیسے امی بناتی ہے آپ بھی ویسے بناتی ہو اس لئے آپ کی پسند بھی ہماری پسند ہو گئی اور باقی جو ہے جو امی سے نہیں سکتا جو آپ سے نہیں سکتا اس کی جو ہے شاک میں پڑ جاتے ہیں پتہ نہیں کیسے بنی ہوگی یا تو مچیں کام ہوگی یا تو نمک زیادہ ہوگا جا تو آپ یہ تریف کرے گی ان کی اپنے طور پر کوشش کرتی ہوں مچھی میں نے کبھی نہیں بنائی امی کے گھر میں جاتی تھی امی مچھی خود بنائیں مجھے پکاری نہیں ہے تو بہانہ کھا لیتی تھی لیکن امی میری پکاتی تھی تو اسے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ماشرہ آج میں سیکھ گئی ہوں آپ دوسری بار میں نے پکا لیا ہے کیسے زبرداست بنی تھی چکن بنا رہی ہو ماشرہ جو نہیں کھانے والے تھے انہوں نے بھی مچھی کھائی ہاں نشانہ اوپر آ رہا ہے یہ تو کھاتی ہے یہ تو کھاتی ہے میں نے شونک سے کھاتی ہے یہ ہماری طرح فیوریٹ کھاتی ہے وہ ایک ہے نا وہ ابھی پتری کہاں چلی گیا گوم ہو گیا نظر نہیں آرہی ریزوانہ ریزوانہ پترہ نہیں نہیں آواز آگی آواز آگی آپ نے آپ کیٹھے سریعہ کون جو نہیں سناتے کوئی ساب کو کہتا ہوں سانیہ کو کہا ہے اس نے کہا نہیں مجھے نہیں ہتا آپ سنا دو سنا دو وہ کون ساہی سنا دو وہ کیا کہتے ہیں مدینہ بھولانا ہمیں یا الہی درے پاک کا ہم نظارہ کریں گے وہ نای سننا موسیقی 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 اس دن پڑھ ابھی ابھی پڑھ رہی تھی حل دہر ہو گئی ہے جو لکھی ہو گیا وہ ہی پڑھ رہی ہے مائنی مائنی نہیں نہیں وہ نہیں یہیں تو پڑھ رہی تھی دوسری بابا بابا والی ایسی شب گھرا بابا وہ والی آنجی وہ والی تو مجھے زبانی نہیں آتی پھر وہ لے آو نا مجھے آو لے آو کیا سناتی ہوں جی سناد ہے پھر انشاءاللہ پھر ایک دن وہ پھی سناد ہے جی مجھے دولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے جنگل میں لے جائیں گے کر دی ہے مجھے دولی میں کریں گے مجھے دولی میں کریں گے جنگل میں لے جائیں گے کر رہی ہے کبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے ہوں دولی میں کریں گے تیری دولی کا رنگ ہے رنگی لا تجھے روئے گا سارا کبھی لا تجھے کندوں پہ کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے کر رہی ہے کابر انتظار جنگل میں لے جائیں گے بس اتنی بھی کافی آئے سنتو لیں گے نا بین بھائی ہاں وہ گلہ جا تھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اور بڑی بڑی ناتے پاڑ کے سنو ہوں انشاءاللہ بھانے میں ہم تشریف نا چکے ہیں اور دیکھتے ہیں جانور کیا کیا کھا پی رہے ہیں موجیں اڑا رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں گھنے والی جو میل ہے وہ بھی کھا رہے ہیں یہ ان کی فیوریٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں کیسے شوق سے کھا رہے ہیں ایک تو خال ہوتی ہے رائے والی وہ بھی کھاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی ان کی خوراک ہے اور یہ ان کو سردی سے بچانے کے لیے ہوتی ہے ان کو زیادہ سردی نہیں رکھتی جانور کو یہ چیز بہت گرم ہوتی ہے جیسے کہ گوڑ ہو گیا گنے کا بنتا ہے یہ بھی ان چیزوں سے ہے تو یہ دیکھیں ادھر بھی یہ گھاس وغیرہ کھا رہے ہیں کیونکہ صرف ان کو وہ ڈالا گیا ہے بچڑیوں کو کمزور ہے نا کچھ اس لیے یہ بچڑے سارا دن گھر میں کھاتے رہتے ہیں یہ میل بھی کھاتے ہیں گھاس بھی کھاتے ہیں اس لیے ان کو نہیں ڈالا اور آپ دونوں کیا کر رہی ہو آپ دونوں جمعہ کھلو آپ دونوں شرماتی ہو اور امی جان ادھر کام کر رہی ہیں اور بچے بھی ادھر ہی موجود ہیں کیونکہ یہ ہیں ہمارے جانوروں کے شہزادے ہیں جانوروں کے دیکھ مال کرتے ہیں یار آپ کو پتہ نہیں ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ نے گانے چلا دی کافی ریٹ آیا تو پھر کافی ریٹ آیا تو گھاٹا آ جائے گا نہیں آتا بچے تھوڑا تھا چلا سمجھ نہیں ہے اور ٹھیک تھا کھوے تو سمجھ رہی ہے آپ لوگ طبیعت سیت کا سنا ہے ہمیں آج ہال ہال بتائیں کہ کیسے زندگی گزر رہی ہے ٹھیک ہے یہ لائف اچھی گزر رہی ہے جنرو میں تو سارے کچھ کوئی چاہتے ہیں کہ ہم پڑھائی کریں لیکن آپ لوگ نے پڑھائی جو چھوڑ دی اس کے علاوہ ٹھیک ہے بہت اچھی گزر رہی ہے ان کی لائف جنور پڑھ رہا ہے کیونکہ انہوں نے سوچ لیا کہ آپ یہ جانور نہیں پڑھ رہا ہے سارے زندگی اس لئے پڑھائی نہیں کرتے ہم گریب لوگ جو پڑھائی کرتے ہیں کوئی نوکرہ تو نہیں لگ جانا نوکرہ بھی انہیں لگ جائیں جس کے پاس امیر پیسے ہوں وہ دے دیتے ہیں رشوت میں بھی دے دیتے ہیں پیسہ نوکرہ لگوالیتے ہیں جو غریب چودہ پڑھا ہے ہم نے ساتھ اپنا نوکرہ آج لگ جائیں گھر انہوں نے گریب لگ جائیں گھر ہم پیسے نہیں ہوتے ہیں جو وہ ذیمہ دار جن کے پڑھائی ہوگی ہیں کہ مکمل ہوں پڑھائی ہوگی پہر جانور پالے ہیں تو اس نے اللہ پاپ دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر پڑھائی کرے گریب خرچے کرے یہ پڑھائی کے کتنا خرچے ہوتے ہیں اگر وہ پڑھائی کرے پھر بھی بچے شودے تکلیف میں جنہیں کھانے کی کوشش نہیں لگتی پڑھائی پوری کرے اگر پڑھائی کا کوئی ایسا سلح نام ملے تو فیتر دفت لگے اور ایک خوش خبری بھی ہے کہ ایک اور گیا کہ ابو نے بادشید چلائی ہے وہ بھی ایسے جیسے یہ لی ہوئی ہے تو وہ بچے جا رہے ہیں لینے کے لیے وہ بھی دکھائیں گے کہ کیسی ہے وہ بچے دے گی در گھر میں دودھ ہو جائے گا یہ کھول دیں پہلے پانی پیتی ہیں ساری آگئی ہے جی بکریاں ماشاءاللہ وہ دیکھیں سب کا دودھ پی لیتا ہے ایڈیا ہے اس کو ہاں ہاں تو صحیح ہے نا میں نے کہا آپ گیا کی بادشید چل رہی ہے اور گیا آ رہی ہے میں نے سنا ہے اور وہ بھی کسی سے بھائی سے جو ہے لے آئے ہیں آدھے ہسے پہ پتری ہسے پہ جیسے یہ لی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچہ دینے والی ہے پہلے گے اور ہسہ بھی ہوگا دودھ بھی پییں گے انشاءاللہ تو بچہ بھی دینے والی ہے اور دودھ بھی پییں گے اور جب وہ بچہ پال جائے گا گئے بھی آدھے پھیجا حصہ بانٹیں گے جس کی ہے وہ بھی حصہ لے جائے گا لیکن ہم نہ جلدی بانٹنے والے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں ادھر ہمارے پاس ایک جائے چار چار بچے دے دے گی نا تاب بانٹیں گے کہ ہمارے جنور بھی کچھ بن جائے اس میں سے اس میں سے ہمارے اپنے نویکلے بن جائے تاب تو آتا ہے مزہ پھر اپنی گائے ہوتی ہیں پھر بندے کو ٹینشن نہیں ہوتی ایسے حصہ دار جو ہوتی ہیں وہ پھر ان کو کھلائیں پھلائیں ہاتھ چیز کرتے رہیں بعد میں تھوڑا حصہ ہے اپنی گائے بھی نہ بن پہے تو پھر مزہ نہیں آتا خدمات اس لیے ہو رہی ہے جنور کی کہ یہ سب ہم نے جسے پہ بکریان لی ہوئی ہیں گائے لی ہوئی ہیں اب ہمارا کاروبار یہی ہے جیسے میں نے پہلے بات بھی کار لی اور حسیب صاحب ہمارے آج کمزور ہو گئے ہیں صبح سے گئے ہیں اب بھی پہنچے ہیں حسیب بابا کمزور ہو گئے چلنا پڑتا ہے نا اس لیے کمزور ہو گیا بکری آج بیٹھ جاؤ ہاں جی شام ہوگی جنرل میں گھوم دے گھوم دے گھوم دے آپیں کمزور ہو جاتے ہیں کچن میں پہنچ گئے ہیں زکیہ ادھر دکھیں تھلی پر چڑھی ہوئی ہے آپ کو کسی نے سیٹ نہیں دی سیٹیں فول ہیں کیوں پھر اوٹ نہیں پاتی اچھا اچھا صحیح کرتی ہے بہت اچھا کرتی ہے آپ ادھر اوپر بیٹھا کریں آپ کو کیا ہے کچن میں چکن کو کتنی دیر ہے کچن میں چکن کو زیادہ دیر اس کی بنائی ہو رہی ہے شوربے والا پانی بھی نہیں ڈالا ابھی تک بھونی ہوئی بہتی چکھانا مجھے آج میرے دل کر رہا ہے اچھا ہاں یہ چیک کروں گا میں آج بھونی ہوئی بھونائی کار لوں ہاں ہاں بچوں نے پتہ نہیں لیا کہاں سے ہاں 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 دکانوالے کو بھولا تھا ایک ہڈی نہیں ہونی چاہیے تو پھر بھی اس نے لیگ ڈال دیا ہے ہاں اروا بوٹیاں کھوسوں ہاں 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 آپ کے ابو کی کار نہیں آئی کہاں گھر پہ گھر پہ اچھا 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 اور اسمان خان اسمان خان بات نہیں کرے گا اسمان مجھے دیکھ رہا ہے کیا ہوا ہسو ہسو گھر کردیں گھر کرتا رہتا ہے نہیں اسمانا کیا ہوا ابو کہاں ہے ابو 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 کہا ہے اس کے نام نہیں تو ابو بلاو آہ اسمان کا بابا آہ اسمان کا بابا کہا ہے ابو نہیں بہتا آج نا وہ خموش خموش ہے پتہ نہیں کیا ہے وہ ہستا بھی نہیں ہے غصہ ہے غصہ ہے وہ آج نا اپنے ابو کو دیکھ رہا ہے وہ کہتا آپ کسی سے بات نہیں کرنی سچے ہاں ویڈیو کال کی ہوئی تھی اس نے آن جی انہوں نے بولا وہ نا یہ رہ رہا تھا تا میں نے اسے بولا کہ ابو سے بات کروا دوں پھر وہ بولنے لگ گیا میں نے کہا چلو کال ملاتے ہیں پھر ابو بھی بات کر لیں گے انا ابو کو کال کی کہ اسمان کو یاد آئی ہوئی ہے تو انہوں نے ویڈیو کال کی تو اسمان سے باتیں کی اچھا اسمان پھر رونے لگ گیا اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ جو میری پوپو ہے نا یہ بھی کہتی ہے میں نے ویلوگ شروع کرنا ہے گھر میں تو اس کا موبیل نہیں ہے ویلوگنگ کیسے کرو گی اللہ پاک دے گا اس کا بیٹے آپ نے آپ کے بیٹے کی میں نے پہلے ویڈیو لگائی تھی میں نے کہا اگر کوئی اگر غریب بندوں کو گفت کر دے موبیل بیس پچیس ہزار کا بھی چاہے تو یہ موبیل لے کر اپنے ویلوگ شروع کریں گے چینل بنائیں گے ان کے گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائے میری پوپی بہت گریب ہے جب بھی جاتے ہیں ان کے حالات دکھاتے رہتے ہیں تو مہربان نہیں کریں پچیس سے تیس ہزار تک بھی موبیل آ سکتا ہے اچھے والا جس سے ویلوگ ہو سکتا ہے ویلوگ بند سکتا ہے جب بھی بین بھائی سون رہے ہیں آپ کو میں بھی بتا رہی ہوں انشاءاللہ 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 بیٹے بھی شوق سے بہت ویڈیو پناوان کا اس کو شوق ہے جس کو شوق ہوتا ہے وہ ضرور کمیاب ہوتا ہے ہمیں بھی شوق تھا ایک تو ہماری یہ مجبوری تھی آپ نے ہمارے حالات بھی دیکھے تھے تو دوسرا ہمیں ایک شوق بھی پیدا ہو گیا تھا کہ ہم بھی چینل بنائیں ہم بھی ویلوگنگ کریں پھر اب ہم نے بنا لیا اور الحمدللہ اچھا خاصا کھا پی رہے ہیں سب کچھ ہمارا آپ نے گھار دیکھا ہے تو ہم چاہتے ہیں کوشش تو ہماری یہ ہی ہے کہ آپ بھی وہ کام کریں اللہ پاک آپ کے گھار کے حالات بھی بہتر کرے گا انشاءاللہ باقی آپ کو جو ہے کوئی قسمت والی ہو کوئی نہ کوئی گیفٹ ضرور کر دیتا ہے اس بار دیکھتے ہیں آپ کے بیٹے کے لئے کوئی موبیل گیفٹ کرتا ہے کہ نہیں ضرور دیں گے کہ بھین بھائی جو بھی سن رہے ہیں حاصل کوئی بھی دیکھیں تو یہ میرے کہ آپ کو پاکا کے جی ریکویسٹ ہے ضرور سنے اور چکان ابھی پاک رہا ہے ابھی صبر کریں ہاں جی پاک جائے گا پھر کھائیں گے سکون سے ہاں جی آپ پھر گون لیا پھر روٹی پکاتے ہیں پھر کھائیں گے سو جائیں گے سو جائیں گے اگر آپ کبھی ایسے سو جاؤ تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں شام کو چوہ دوڑتا رہیں گے صرف نید نہیں آئے گی اس لئے تو یہ سرکل چل رہا ہے تو کھاتا پیتایا اسی کو نید آتی ہے تو نہیں کھاتا پیتایا اسی کو نید آتی ہے تو نہیں کھاتا پیتایا اسی نید نہیں آتی پھر بھوکتی ہو جیسے پیٹ میں چوہ دوڑتا رہتی ہیں یہ پیٹھا ہے ہمارا پریستہ کیا کہتے ہیں ہمارے روح ہمارا جگر کا ٹکڑا ہماری پیاری سی بہن پہلا پریستہ بھی زکیہ بی بی مزاک کر رہا تھا آپ بیٹھی ہی ایسے تھی جیسے پریستہ بیٹھتے ہیں پانی ڈال دیا میرے لئے نہیں نکالا پانی ڈال دیا میرے لئے نہیں نکالا نکالیا بلی 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 یہ تانگ کرتے چلے کہتے کہ گھوم کر کے نہیں نہیں ان کا نسیب ادھر ہے بلہ پکرنے کے مگر نہیں نہیں پکر پائے پانی ڈال دیا میرے لئے اب وہ بلی لے گئے ہیں وہاں بلی کے خدمت کر رہے ہوں گے یہ ایسے نہیں آتے جب وہ چکن پکائے تاب تانگ کرتے رہتے ہیں پانی پانی پینا ہے بولو ہاں جی بولو ہاں ہاں جی تم کہتے ہیں بلوگ میں تو بولنا پڑتا ہے پتر جب بلوگ میں آپ بولو گی نہیں پانی تڑپتا ہے یہ دل ترستی ہے میری آنکھیں بولا لو مجھ کو بھی مدینے یا رسول اللہ سمیہ کو دیکھ رہا تھا کھلتی ہے کہ نہیں سمیہ کھل پڑی سمیہ کو نات بہت پیاری لگی ہے اور اس نے کھلا ہے سمیہ میں آپ کو کھلوانے آیا تھا آپ ماشاللہ آج کھل رہی ہو تو بہت پیاری لگ رہی ہو ایسے ہی کھلتی رہا کرو ٹھیک ہے آج گھرم کپڑے پہن لی ہے شنیل والے شنیل والے کپڑے اور جرسی بھی پہن لی موبیل دوں بلوگ بنانا ہے چلو بلوگ بناو ایسے پکڑ کے موبیل بلوگ بناو سمیہ اپنا بلوگ بنا رہی ہے سمیہ اپنا بلوگ خود بنا رہی ہو ہاں پھر مجھے دے رہی ہو ایسے ایسے باہر کرو ہاں ایسے باہر ہاں باہر کا محول دکھاؤ اب اپنی شکل بھی دکھاؤ اب پھر مجھے دے دیا آپ نے بلوگ بنا لیا ہے آج ماشاءاللہ بہت اچھا بھی لوگ چلے گا انشاءاللہ سمیہ نے بنایا ہے تو آپ کو ابھی تھانڈ سے بچانے کے لئے اندر بٹھایا ہے آپ اندر آگئی ہونا اب تھانڈ نہیں لگے گی اور ہم نے لائٹ بھی جلا دی ہے بلکل سوجلے میں بیٹھی ہو چلو آپ انتظار کرو بوٹیاں پکا رہے ہیں آج آج کیا پکا رہے ہیں بوٹیاں پھر بوٹیاں کھائیں گے مزے کریں گے اسمان خان کدر جا رہا ہے کدر دور کے جا رہا ہے اس کو شربت پلانے ہیں شربت پلاؤ اور پھر سلاو پھر اس کو سلاو کھلو ہاں اسمان 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 توسٹ امام نے بھی کھایا جتنے تو ایسے ہی تھے ایک دوبالتے اور بھی چاچا لے کر وہ جتنے بھی ہوتے ہیں ہم جتنے لیتے ہیں اس سے کام پڑ جاتے ہیں تو وہ سارے دے دیتے ہیں جیسے بھی ہوتے ہیں ادھر اچھے دے جو بچتے ہیں وہ ادھر ہی دے جاتا ہے ادھر ہی دے جاتا ہے اچھے لے کر ورنہ ہم نے نہیں ہے ہاں ہم نے پانچ پانچ کلو لیتے ہیں جی وہ جو بچے ہوتے ہیں کچھے مچھے وہ ہی دے کے چلا جاتا ہے ہاں ہیٹ بھی اپنی مردی کا چلو صحیح ہے جو ابھی نصیب میں آ گیا ہم نے بہت بڑی دعوت بار رہی ہے مہمانوں کے لیے ہاں ڈی چکن پیس باندے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے نصیب ہو ساب کو بہت بہت بڑی دعوت مہمانوں کے لیے ہے خاص اور سپیشل اچھا ماشاءاللہ بہت 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 دعوت جو ہے کھلاتے پھلاتے رہے ہیں ہاں ہاں پوپو آگئی ہے روٹی پکوانے ادھر اپنا شکل دکھانا جو بھی آتا ہے کھانا پکا رہی ہے اچھا اچھا آپ ہو ہاں جی وہ نے بولا میری ساس مہا پکا رہی ہے نہیں نہیں مجھے تو پتا ہے کون پکا رہی ہے دیکھ رہے والوں کو دکھا رہا تھے کہ کون پکا رہی ہے میری امی کہتی ہے کہ میری بیٹی کہے گی کہ میں میری امی آئی ہے میرے ساتھ کام ہی نہیں کروائے نہیں میں نے کہا کہ ہاں تو بیٹیاں بیٹیاں ماں کو ریسٹ کرواتے ہیں یا ماں ریسٹ کرواتے ہیں بیٹیوں کو آپ ٹھیک بیٹھی ہیں اسی طرح ریسٹ کریں ہم خود کار لیں گے ہاں چلو یہ یاد رہے جاتی ہے چلو اس طرح یاد رہ جاتی ہے ہاں جی کوئی نہ کرے بلکل بلکل گھر میں اکٹا بھی رکھا ہے اور سالان بھی بان گیا کھاتے پتے رہے ہاں جی بشی 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 اوپر چڑھ گئے ہو اوپر چڑھ گئے ہو اچھا کیس نے چڑھایا گھر جائیں گی امبر صاحب کیا ہوا تاوے پر روٹی پکایا ہے ہاں اچھا اچھا کہہ رہی تھی کہ پکاؤ میں نے کہا کہ اٹھا روٹی نہیں ہے نہیں وہ جو شادیوں پہ پکاتے ہیں اس طرح کی روٹی پکا لیتی ہو وہ پوری بٹھی کی روٹی ہے اس طرح کی روٹی مزے کی ہوتی ہے بٹھی پہ پکی ہوئی ہاں پکاتے رہے ہیں بے شک آدھے آدھے آجاتے ہیں وہ جلدی بھی پک جاتی ہے اس طرح اس طرح پکایا کرو وہ نا ہمارے پکتون کھا کے رہنے والے پسٹو جو ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی روٹی پکا لیتے ہیں وہ بھی یہ نہیں آٹا نانوالی نانوالی بڑی روٹی ہاں ہاں کھا تھے ہاں کھاتے تھے مزہی اپنے کھاتا ہوتا ہے وہ ڈیسے پڑھائے ہیں بڑھتی جاتے ہیں یہ آتا ہے جانٹرم والا یہ چھوٹی سوٹی سوٹی پڑھتیا ہے اور ٹوپنے کی روٹی ایک ہیٗی پھنی کی روٹی ایک بڑی روٹی ایک دو پکاؤ اگر اچھی پک جاتی ہے تو وہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے بے شک وہ پھر آدھی آدھے کر کے دے دو ایک بندے کو زیادہ پیڑا بنتا ہے اس میں چلو ٹھیک ہے